اسلام علیکم ویبر کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں تو گہد آج کا ہمارا ٹوپک ہے کریلا اور آلو کی ریسپی بنائیں گے ہم تو دیکھیں ہم نے پہلے سے جو ہے نا اس کو کریلا کاٹ کے چھوٹی کی پتیلی میں اس کو فرائی کر رہے ہیں اور جیسے یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آلو بھی اس میں ایڈ کریں گے تو ٹیماٹر پیاز کتنا ایڈ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو فل واش کریں اور سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہارانوالے بھی جو آب تک بر وقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں مزید دیکھتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے دیوئینا اس کا ابھی یہ دیکھیں ہم نے اس کا دھکنا بند کر دیا ہے دھکنا بند کرنے کے بعد ہم اس کو تقریبا پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے دوستو اس کو جو ہے نا ایس تا ایس تا گھوماتے رہنا ہے اولٹ کلٹ کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائیں اور ان کو جلنے نہیں دینا ہے جب جل گئے تو مزہ خراب ہو جاتا ہے تو تھوڑا دیر بعد پانچ پینٹ بعد لیکن اس کو دیکھنا ہے ہاں تو بھی بات دیکھیں ہم نے پہلی تھی جو ہے نا آلو پیاس کمارٹر سب کو کٹ کر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی برون ہو چکے ہیں تو آپ اسے چیک کریں دھواندار یہ برون ہو چکے ہیں بہت اچھے طریقے تھے یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت یہ اللہ قسم کے بان چکے ہیں کرے لیں اب ان کو اور تھوڑا برون کریں گے جب یہ برون ہو جائیں گے تو تب ہی جو ہے نا ہم اس میں باقی پیاس کمارٹر ایڈ کریں گے لیکن دوستو اس کا جو ایل ہے نا وہ نہیں زیاد کرنا ہے اویل وہی رہنے دینا ہے کیونکہ بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں اویل جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں اویل رہنے کرنا ہے بھئی یہ دیکھیں وہی اویل میں آپ نے اس کو چھان لینا ہے یا کوئی اور طریقہ کر لینا ہے تو ابھی چھان کے جو ہے نا بعد میں اپنے پیاس ایڈ کر کے وہی اویل میں مثالہ بنانا ہے تو آپ دیکھیں ابھی جو ہے نا ہم اس کو پانچ منٹ دو منٹ کے لیے اور رکھیں گے اس کو بند کر کے کیونکہ ابھی تک جو ہے نا براؤن ہو رہے ہیں یہ بھی دیکھیں اور ہم نے دو ایک پیاس بڑا والا ٹیماتر پکڑا تھا اگر آپ کے پاس آئی لیبل چھوٹے ہیں تو آپ چھوٹے دو ڈال دیں نہیں تو بڑا والا ایک ڈال دیں پیاس تین سے چار ڈال دیں اور ہمارے پاس آلو جو آلو تھے ابھی دو آلو تھے ہم نے آلو تھوڑے ڈالے ہیں تھوڑا بھڑن ہے اور کریں گے اس کے بعد جو ہے نا اتنا بھڑون کرنا ہے دوستو جتنا کہ اس کی کڑوہ ستم ہو جائے کڑوے نہیں لگنا چاہیے کرلا کھڑوہ نہیں ہونا چاہیے پکانے کا مزہ تابہ ہے کرلا کڑوہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی دیکھیں کرلا کڑوہ ہو گیا تو اس کا بنانے کا کچھ بھی مزہ نہیں ہے تو ہم آپ کو آج بتا بنا کے دکھائیں گے کرلا کیسے کیڑوا نہیں بنتا تو ہم آپ کو آج بنا کے دکھائیں گے کریلا بغیر کیڑوا کیسے بنتا ہے تو آپ دیکھیں ویڈیو کو پورا آج کریں تو آپ کو پورا ریزالٹ ملے گا یہاں تو بھی بار ماشاءاللہ دیکھیں کریلا ابھی بالکل ریڈی ہو گیا ہے اویل اس نے چھوڑ دیا ہے جیسے یہ اویل چھوڑتا ہے اب اس کو نکال لیں اگر اس کو مزیدہ فرائی کرنا چاہیں تو وہ آپ کے مرضی ہے کوئی جلا کے کھاتے ہیں کوئی کچھا کھاتے ہیں تو ابھی ہم اس میں جو ہے نا یہ اس کو نکال کے علیدہ برسن میں ڈالیں گے ہاں تو دوستو ہمیں کریلا نکال لیا ہے اور اس میں پیاز ایڈ کر دیا ہے آپ اگر اویل اور ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی ترتیب ہے لیکن پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا اس میں اب اس پیاز جو ہے نا تھوڑا آگ دے دیتے ہیں آگ کا ٹمپریشر آپ دیکھیں بہت ہی ہمارا کم ہے اس لیے بہت آگ کم رکھنی چاہیے تاکہ کچھ جل نہ جائے اچھے سے بنائیں ابھی بار آپ کریلا اور آلو کی ریسٹی بنائیں اس کا مزا لیں دھار میں بنائیں تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو فینلی ہم جو ہے نا اس کا تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا بند کر دیں گے تو اس کا بعد جو ہے نا چماٹر پیاز بھی ایڈ کریں گے اس میں چماٹر آلو ایڈ کریں گے تو بعد میں میس آلے بھی پڑے ہوئے میس آلے بھی ایڈ کریں گے اس میں ہاں تو دوستو ہم نے مرچی لال مرچی لال مرچی کا پورک ڈالنا ہے تو جتنا آپ کھا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا تیز کھاتا ہوں اس لئے تھوڑا زیادہ ڈال رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے حلدی لے لینی ہے حلدی صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے آپ حلدی بھی تھوڑا ڈالیں اس میں اور تھوڑا جتنا آپ کھانا چاہیں اس کے بعد جو نمک نمک بھی آپ ڈالیں اس میں تو اس کے بعد نمک آپ نے کتنا ایڈ کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں نمک زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے نمک بڑا کام سی کھایا کریں نمک زیادہ ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں نمک آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یہ مسئلہ پری ہو جائے گا تو اس میں ہم آلو ڈالیں گے آلو ڈالنے کے بعد جب آلو پکھ جائیں گے تو بعد میں ہم اس میں کرلہ ڈال دیں گے کرلہ ڈالنے کے بعد تو آپ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا اچھا چاہتا ہے ابھی تھوڑا اس میں پانی ڈالنا پڑے گا کیونکہ نسالے کے یہ پانی ہوتا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے بھول لیں ٹماٹوں کو بھی مرچوں کو بھی تاکہ جلن نہ ہو مرچیں جب تک جلتی نہیں ہے تو ویور یہ جلن دیتی ہے پہلے مرچوں کو اچھے طریقے سے جلاؤ تو اس کے بعد جو اپنا تھوڑا سا پانی پانی کا چھڑکاؤ کرو اگر آپ زیادہ پانی ڈالنا چاہیں شورما کرنا چاہیں تو وہ آپ کی ترتیب ہے لیکن مرچوں کو اچھے طریقے سے جلانا چاہیے یہ دیکھیں ابھی مرچیں جل رہی ہیں جب مرچیں جل جائیں گی تب ہی اس میں پانی ایڈ کریں گے ہاں تو بھی بر دیکھیں ابھی مسالہ ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں آلوم ایڈ کریں گے ہاں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا بہت ہی پیارا پیارا کلر ہو گیا ہے ہم نے آلوم ایڈ کر دیئے تو اس کے بعد اس کو جو ہلکی ہلکی آنچ دیں گے تقریبا دس منٹ تک اس کو آنچ دیں گے ہلکی 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 تاکہ آلوم اچھے طریقے سے گل جائیں جب آلوم گل جائیں گے تو آپ اس میں کریلا ایڈ کر کے پھر پانچ منٹ کے لئے اس کو کھڑا کر دیں ہلکی آگ کر تاکہ مسالہ جاز ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ہمارا جو ہے نا کریلا بلکل تیار ہو چکا ہے کریلا آلوم کی ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے اب ماشاءاللہ چیک کریں اور اس کا دیکھیں کریلا کتنا بہت ہی آلوم قسم کا ہم نے کریلا بنایا ہے آپ چیک کریں یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کریلا بلکل بھی فرائی ہو گئے گل گئے اور آلوم بھی دیکھیں بلکل جو ہے نارم ہو چکے ہیں تو آپ بھی کبھی بنائیں روم میں گھر میں پردیسیوں کا کھانا یہ ہی ہوتا ہے لیکن ابھی پانی ہے اس میں تھوڑا سوک جائے گا لیکن ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی آلوم قسم کی ٹیسٹ کی خیبوہ آ رہی ہے دل کرتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی کھا جائیں تو تمام دوستوں سے ہم ادارش کرتے ہیں وہ تو ڈیلی کرتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو پورا واج کریں اور جو اینا بیل لیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے ہرانے والے ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچ سکے تاکہ ہمارے 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 ہ